بابا صدیقی کا مرڈر اور اس پورے کیس کی کہانی کسی کرائنگ تھرلر سے کم نہیں ہے بارہ اکٹوبر کو مہاراشت کے نیتہ بابا صدیقی کی ہتیا ہوئی تھی پورے ایک مہینے بعد اس ہتیا کے مکھی آروپی شیف کمار گوتم اے کے اے شیوہ کو اتر پردیش کے بہرائیچ سے گرفتار کیا گیا پولس سوتروں کے مطابق شیف کمار نیپال بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو آخر یہ مکھی آروپی کون ہے؟ یہ ایک مہینے سے کہاں چھپا تھا اور اسے کیسے پکڑا گیا یہی بتائیں گے ویڈیو میں میرا نام ہے حریم اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ ممبئی میں چھاسٹ سال کے بابا صدیقی کی ان کے بیٹے اور نیتہ زیشان صدیقی کے آفس کے باہر گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس واردات میں شیف کمار کے ساتھ دو اور لوگ شامل تھے ہریانہ کا رہنے والا گرنیل سنگھ اور اتر پردیش کا دھرم راج کشم حملے کے ترند بعد گرنیل اور دھرم راج کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن شیف کمار فرار ہو گیا تھا وہ درگا پوجہ کے پروسیشن میں بھاری بھیڑ کے بیچ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور تب ہی سے اس کو ڈھونڈنے کی جدو جہد جاری تھی تو کون ہے شیف کمار اور اس کا لورنس بشنوئی گانگ سے کیا کنیکشن ہے؟ پولس کے مطابق شیف کمار نے بتایا کہ اس کا سببند لورنس بشنوئی گانگ سے ہے اس نے مانا کہ ہتیا کو لورنس بشنوئی کے بھائی انمول بشنوئی کے کہنے پر انجام دیا گیا تھا انمول بشنوئی کا نام پہلے بھی بڑے ماملوں میں سامنے آ چکا ہے دوہزار بائیس میں پنجابی سنگر اور نیتا سدھو موسے والا کی ہتیا اور اسی سال اپریل میں ایکٹر سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ ماملے میں بھی اس کا ہاتھ ہونے کی بات ہوئی تھی نائے یعنی ناشنل انویسٹگیشن ایجنسی نے انمول کی گرفتاری پر دس لاکھ روپے کا انام رکھا ہے اور وہ موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل ہے تو لورنس بشنوئی کے بھائی انمول کے لیے کام کرتا تھا بابا صندوقی کی ہتیا کا یہ مکھے آروپی شیف کمار شیف کمار اتر پردیش کا رہنے والا ہے اور بابا صندوقی کی ہتیا ممبئی میں ہوئی اسی لیے یوپی اور ممبئی پولیس کی ایک جوائنٹ آپریشن میں بہرائیچ کے نان پارا علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے شیف کمار پوشتاش میں اس نے قبول کیا کہ وہ بابا صندوقی کے لیے پہلے سے ممبئی میں ریکی کر رہا تھا اور بارہ اکٹوبر کی رات جب صحیح موقع ملا تب اس نے ہتیا کو انجام دیا لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ شیف کمار کو پولیس نے کیسے پکڑا یہ کہانی بڑی فلمی ہے پولیس نے اس کے بارے میں پوری جانکاری دی ہے پولیس نے بتایا کہ بابا صندوقی کی ہتیا کے بعد شیف پہلے ٹھانے بھاگ گیا پھر وہاں سے پونے نکل گیا اس نے اپنا فون بھی پھیک دیا تاکہ پولیس اسے ٹریکٹ نہ کر سکے جب اسے لورنس بشنوئی گینگ سے بات کرنی ہوتی تھی تو کیا کرتا تھا کہ ٹرین میں انجان لوگوں سے ان کا فون یوز کرنے کی ریکویسٹ کرتا تھا یہ بول کر کہ اس کا فون کام نہیں کر رہا ہے اور اسے کوئی ایمرجنسی کال کرنی ہے پولیس نے بتایا کہ آروپی شیوہ پونے سے جھانسی گیا اور جھانسی سے بہرائچ وہ یوپی کے بہرائچ کا ہی رہنے والا ہے اور جانچ کے دوران پولیس نے ان چار لوگوں کو ٹریک کیا جو شیف کمار کے ساتھ لگتار کانٹیکٹ میں تھے اور دوسرے نمبر سے کال کر کے انہیں وہ اپنی لوکیشن اپ ڈیٹ کرتا تھا شیوہ جانتا تھا کہ پولیس اس کے گاؤں ضرور جائے گی اس لیے اس کے رہنے کا انتظام گاؤں سے دور ایک جنگل میں کیا گیا تھا لیکن اس کے چار گینگ میمبرز جو بہرائچ میں رہتے تھے وہ دیر رات موٹر سائیکل سے اس کو کھانا اور کپڑے پہنچانے جاتے تھے ایک مہینے سے شیوہ بطور کسان کام کر رہا تھا اور اگلے کچھ دنوں میں اس کو نیپال روانہ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی یہ ساری رپورٹس میں پتا چلا ہے لیکن ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ کی ایک ٹیم نے اس کے باقی ساتھیوں کو ٹریک کر کے اس کے ٹھکانے کا پتا لگا لیا پولیس پلاننگ کر کے پورے ایریا میں پھیل گئی اور جیسے ہی شیوہ کمار کے ساتھ ہی وہاں پہنچے شیوہ کمار سمیت سبھی کو گرفتار کر لیا گیا جہاں اس آپریشن میں صرف شیوہ کمار ہی نہیں پولیس نے انوراک کشیپ، گیان پرکاش ترپاتھی، آکاس شواستو اور اکھیلیندر پرطاپ سنگھ کو بھی گرفتار کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیوہ کمار کو نیپال بھیجنے کی تیاری میں مدد کر رہے تھے اب تک پولیس اس معاملے میں بیس لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے بابا صدیقی کے مرڈر کی وجہ ان کی ایکٹر سلمان خان سے قریبی مانی جا رہی ہے لورنس بشنوئی اور اس کے ساتھیوں کا سلمان خان سے کالا ہرن شکار معاملے کو لے کر پرانا غصہ ہے کیونکہ کالے ہرن بشنوئی سمدائے کے لیے پیور مانے جاتے ہیں پولیس نے کہا کہ بابا صدیقی کے بیٹے اور ممبئی کے ودھائق زیشان صدیقی کو بھی اسی وجہ سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پتہ کی ہتھیہ کے آروپیوں میں سے ایک کے فون میں زیشان کی فوٹو بھی ملی ہے بہرحال معاملہ ابھی انڈر انویسٹگیشن ہے اور سبھی آروپیوں پر پولیس نظر بنائی ہوئی ہے for latest updates on this case, keep watching switch